دیسے ساتھ ہم بات کریں گے ریشنل ایکسپیننٹس پہ ٹھیک ہے جب کسی پوزیٹیو ریل نمبرز کا ٹھیک ہے لیٹس سپوز اسے ٹو سکسٹین ہے ٹھیک ہے اس کے جو پاور جو ہے ہم لیں جو کہ فریکشن فارم میں ہے جو کہ ریشنل نمبر ہو یعنی جو کہ پی بائی کیو فارم کے اندر ہو ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم بولیں گے کہ ہمارے پاس یہ کون سے ایکسپیننٹس ہیں یہ کہلاتے ہیں ریشنل ایکسپیننٹس ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ریشنل ایکسپیننٹس اب یہاں پہ دیکھیں جیسے میں ایک اور ایکسپل ہے 4x25 ٹھیک ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں 3x2 فارم کے اس کی پار لے تو 2x2 ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس کس کی ایکسپل ہے جی ریشنل ایکسپیننٹس ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کو تھوڑا سا سٹیڈی کرتے ہیں کہ اگر میں 4x25 یا جیسے میں 2x16 کو 2x16 کی پار میں 2x3 لیتا ہوں جو کہ ایک ریشنل نمبر ہے اس کو جب میں اس کو میں اگر ریڈیکل فارم میں لکھنا جاؤں تو میں لکھوں گا 2x16 کی پار 2 اور ہول پار کتنی 1x3 بکاز اگر آپ دیکھیں تو 2x3 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 x 1 over 3 ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو مزید اگر نیکسٹ اس کو لے کے جاؤں تو بن جائے گا 2x16 کا سکوئر ٹھیک ہے اس کا یہ 3rd روٹ تھا تو یہ آ جائے گا یہاں کیوب روٹ ٹھیک ہے یہ آ جائے گا کیوب روٹ آف 2x16 کا سکوئر ٹھیک ہے کیوب روٹ آف 2x16 کا سکوئر یہ 2x16 کا سکوئر کا کیوب روٹ تو ہم اس کو اس طرح سے ریڈیکل فارم میں لکھ دیں گے تو بیسیکلی جو فریکشن ہوتی ہے وہ ریڈیکل فارم میں بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں وہ دو نمبر کا پروڈکٹ ہوتی ہے جیسے اگر ہم یہاں پہ بات کریں کہ اسی طرح اگر ہم ایک اور اگزمپل لے لیں جو کہ نیگڈیف فارم میں ہو جیسے میں لکھتا ہوں جی کہ فرس کریں 3x320 ٹھیک ہے 3x20 کی پاور میں لے لیتا ہوں جی کہ مائنس 4x3 مائنس 4x3 اب اگر میں اس کو لکھوں تو اس کو میں کس طرح سے ریڈیکل فارم میں لکھ سکتا ہوں اس طرح سے لکھوں گا جی 320 ٹھیک ہے کی پاور مائنس 4 اور ہول پاور کتنی آجے گی 1x3 ہول پاور کتنی آجے گی 1x3 اسی طرح یہاں پہ میں اس کو لکھ لوں گا جی 320 ٹھیک ہے مائنس 4 ٹھیک ہے اس کی پاور مائنس 4 ہے اور اس کا کیا ہے 3rd root ٹھیک ہے اس کا کیا ہے 3rd یا cube root اب next اگر میں اس کو لے کے جاؤں تو یہ بن جائے گا 1 hour یہ positive ہو جائے گا 320 کی پاور پلاس 4 ٹھیک ہے اور اس کا 3rd root تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم اس کو اس فار میں بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ کوسسن یہ ہے کہ ہم نے مائنس 4 بائی 3 کو مائنس 4 ملٹیپلائی بائی 1 آور 3 کیوں لکھے ٹھیک ہے اس کو ہم نے 4 ملٹیپلائی بائی مائنس 1 آور 3 کیوں نہیں لکھا اس کی کیا ریزن ہے اگر آپ اس کو ریشنل ایکسپننس کو جب ہم پروپرلی ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں جی کہ جنرل فار میں کہ ا کی پار جو ایم بائی این ہے وہ ایکول ہوتی ہے جی ا کی پار ایم آور ایم ایم ا کی پار ایم انٹو وان آور این جو کہ جب ہم اس کو ریڈیکل فار میں لکھتے ہیں تو بن جاتی ہے جی کہ ایم ایم روٹ ایم 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 روٹ ایم کی پار جب اس کے ہم لیمیٹیشنز لگاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اے جو ہوگا that belongs to positive real numbers ہمیشہ positive real numbers سے belong کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ایم اور این جو ہیں belong to نیچرل نمبر اگر آپ دیکھیں تو ایم آور این جو ہیں یہ بناتے ہیں کیا چیز بنا رہے ہیں جی ہمارے پاس یہ جو ہے وہ فریکشن بناتے ہیں جو کہ ریشنل ایکسپنٹ بناتے ہیں تو ہم بات کریں ایم این جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں نیچرل نمبر سے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایم جو ہے وہ گریٹر دن این ہے گریٹر دن ون ہے اسی طرح این جو ہے وہ بھی گریٹر دن ون ہے ٹھیک ہے دس مینز کہ ہمارے پاس جو ہے جو فریکشن ہے جو کہ اینتھ روٹ ہے اس کو ہم نیگٹیو فار میں نہیں لے کے آتے ہیں اس کو ہم نیگٹیو فار میں نہیں لے کے ٹھیک ہے لہٰذا یہاں سے بات سمجھا گی کہ ہم این اینتھ روٹ کو جو ہے وہ نیگٹیو رہی لے کے آسکتے ہیں بلکہ جو پاور ہے اس کو ہم نیگٹیو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا بسکلی ہمارے پاس ریشنل ایکسپنٹ کا کونسپٹ